اسلام علیکم دیویو تسجنو پینو دپرو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ہولی ووڈ مووی ٹیم کا ٹی آئی ایم ٹیم یہ جو مووی ہے یہ بہت ہی اعلی قسم کی مووی ہے اور اس میں ہے ایک روبوٹ اور اس مووی کو دیکھ کے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اور میرے مطابق یہ مووی تقریباً ٹین میں سے نائن لگا لیں یا ٹین میں سے ٹین لگا لیں اس مووی میں ایک روبوٹ ہے اور اس مووی میں ایک بہت ہی پیاری لڑکی ہے حالانکہ وہ لڑکی بلیک ہے یعنی کہ ہفشی ہے لیکن وہ پھر بھی وہ لڑکی کو دیکھ کے بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے اور وہ بہت پیاری ہے اور اس کا ایک جو پیر ہے اس کا جو ہسپینڈ ہے وہ وائٹ ہے اور یہ جو لڑکی ہے یہ ایک کمپنی میں چیف ہے چیف مین کے مینجر ہے یا جو بھی ہے تو وہ کمپنی جو ہے وہ روبوٹ بنا رہی ہے اور یہ جو روبوٹ ہے یہ بلکل انسان کی طرح ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ روبوٹ ہے کوئی دیکھ کے اس کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ روبوٹ ہے اور سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہینڈ فری لگا لیں کیونکہ یہ ہولی ووڈ کی مووی ہے تو یہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ میری ویڈیو بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور میری آپ سے ریکویشٹ ہے جو لوگ چینل کے اوپر نیو ہیں وہ مجھے سبکرائب کر لیں اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ مجھے ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورت اور چلے چلتے ہیں ہم اس مووی کے ریویو کی طرف یہ جو مووی ہے یہ بہت ہی عالی قسم کی مووی ہے اور اس کو دیکھے بہت مزا آتا ہے یہ پروپر پروپر ڈبل ایکس مووی ہے اور اس مووی میں ایک ریبورٹ ہے جس کو کہ ہو جاتا ہے اپنی آنر سے پیار یہ جو لڑکی ہے یہ ایک ہسمن وائف کی سٹوری ہے اور یہ بہت ہی پیاری قسم کی لڑکی ہے اور جیسے ہی آپ یہ مووی دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ فیلنگ آئے گی آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی کہ بس آپ کی فیلنگ کہیں نہ کہیں سے نکلنا شروع ہو جائے گی تو یہ جو مووی ہے اس میں ایک ہسمن وائف ہے اور ان کو گھر ملا ہے کمپنی کی طرف سے وہ لڑکی کو ملا ہے اور کمپنی کی طرف سے ان کو ایک ملا ہے روبوٹ یہ جو روبوٹ ہے یہ جو ہے یہ ہر قسم کے کام یہ کر لیتا ہے اور یہ جو روبوٹ ہے یہ دونوں سے پاسورڈ مانگتا ہے اور جب یہ پاسورڈ مانگتا ہے تو ان کے کریڈٹ کارڈ اور ان کے موبائل ان کے ٹی وی سیٹر ہر چیز یعنی کہ ان کے لیپ ٹوپ ان کا کمپیوٹر ہر چیز کا وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے اب میری زبان پر وہ لفظ نہیں آرہا یعنی کہ وہ اس کو سارا کچھ چلانا شروع کر دیتا ہے اور یہ بیٹھا بیٹھا ہی یہ ساری چیزوں کو یہ فکس کیے جاتا ہے یعنی کہ اگر لڑکی اپنے آفیس میں بھی ہے تو یہ لڑکی کی باتیں سن رہا ہے اس کے فون کے تھرو اس کے کیمرہ یوز کر کے وہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور یہ لڑکی کچھ بھی اپنے فون سے کر رہی ہے یا بندہ کچھ بھی اپنے فون سے کر رہا ہے تو یہ ٹائم ووچ کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اور اس مووی میں میں کیا ہے یہ پروپر تھریلر ہے اور یہ دیکھ کے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اور اس مووی میں جب وہ اپنے سپیشل ٹائم میں ہوتے ہیں یعنی کہ چیکی پاکا کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے یہ آ جاتا ہے تو اس میں یہ جو لڑکی کیا غلطی کرتی ہے حالانکہ یہ چیکی پاکا کرتے ہوئے اس مووی میں یہ ہیرو ہیرون کو کافی دفعہ نیکڈ دکھایا گیا ہے اور آپ کو مزہ بھی آنے والا ہے لیکن یہ جو روبورٹ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کی فلی میں گرفتار ہو جاتا ہے حالانکہ یہ جو روبورٹ ہے یہ ہومو سیکسول بھی ہو سکتا تھا یہ تھرڈ جینڈر بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ آدمی ہے تو آدمیوں والے ہی یہ کام کرتا ہے تو یہ ایک سائٹ پہ بیٹھا ہے تو یہ دونوں آپ اس میں بات کر رہے ہیں اور اس ساتھ میں مووی دیکھ رہے ہیں تو یہ لڑکی اس کو روبورٹ کو بلالیتی ہے کہ ٹیم آج اور تم بھی مووی دیکھ لو یہ مووی دیکھتے دیکھتے اس کو پیار کی سمجھ آتی ہے اور یہ لڑکی سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں ایک اور کریکٹر بھی ہے جس کا نام ہے روز تو یہ روز کے ساتھ یہ جو ہے ریبورٹ ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے یہ رنگ بازیاں بھی کرتا ہے تو یہ ریبورٹ جو ہے یہ دونوں ہسمنڈ وائف کی لڑائی کروا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اور یہ روز جو ہے یہ اپنی وائس بھی بدل لیتا ہے یہ سارا کچھ کر دیتا ہے تو جناب یہ جو روز ہے یہ دونوں ہسمنڈ اور وائف میں نچا کی پیدا کر دیتا ہے اور یہ ایسا سین کریٹ کرتا ہے کہ اس کی وائف کو لگتا ہے کہ میرے ہسمنڈ اور روز کا کچھ آپس میں چل رہا ہے جبکہ ایسا آپس میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا اور وہ اس کو پہلے ایک دفعہ اس کے ہسمنڈ کو کل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ایسی گاڑی کر رہا ہوتا ہے جس میں ڈرائیور نہیں ہوتا اور گاڑی آٹومیٹک ہوتی ہے یعنی کہ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی ہے اور یہ اس گاڑی کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کی بریکس بغیرہ بھی فیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہسمنڈ کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ہسپیٹل سے واپس آتا ہے تو یہ جو روبوٹ ہے یہ اس کے ہسمنڈ کو کل کر دیتا ہے اس کو مار دیتا ہے اور یہ مووی ایک تھریلر ہے آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا مجھے دیکھ کے اس کو مزہ آیا آپ کو بھی اس کو دیکھ کے مزہ آئے گا اور یہ جو اس کے ہسمنڈ کو یہ بڑی بدردی سے کل کرتا ہے اور کسی کو پتا نہیں چلتا اور اس کو گارڈن میں دبا دیتا ہے جیسے ہی یہ لڑکی کو پتا چلتا ہے تو اس کو بھی کل کرنے کی ٹرائی کرتا ہے تو جیسے وہ اس کو کل کرنے کی ٹرائی کرتا ہے تو جیسے وہ تھریلرر کے سین ہے اور ان کی جو ایکزیکیوشن ہے وہ بہت آل ہے تو اور یہ جو روز ہے یہ ہی اس کو بچانے کے لیے آتی ہے اور اس کو بچاتے بچاتے یہ جو روبوٹ ہے یہ اس کا بھی قتل کر دیتا ہے لیکن اینڈ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے وہ I love you to Tim بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ روبوٹ کیا ہوتا ہے شیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور لڑکی بچ جاتی ہے لیکن یہ جو مووی ہے یہ دیکھنے میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو اور اس میں بہت ہی ہوت قسم کے سین ہے یہ پروپر ڈبل ایکسیو مووی ہے اور اس کے اس قسم کے ڈبل ایکسیو سین ہے کہ آپ کو فیلنگ آتی ہے حالانکہ بہت ساری اب چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے فیلنگ نہیں آتی لیکن اس کے ایسے سین بنائے گئے ہیں کہ کوئی مردہ سا مردہ اور ڈیڈ سے ڈیڈ بھی ہوگا اس کو بھی فیلنگ آئے گی تو بہرحل یہ مووی دیکھنے کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہ ہولی ووڈ کی مووی ہے تو یہ ہولی ووڈ کی آڈینس کے لیے ہی ہے یہ پاکستانی یا انڈیون آڈینس کے لیے نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے لیکن جو ہولی ووڈ کی موویز دیکھنے کے شکین ہیں تو یہ ایک تھریلر تھریلر ایک تو میری زبان پہ کوئی لفظ نہیں چڑھتا لیکن یہ ایک تھریلر ہے اور آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا اور اس کی رینکنگ ہے ٹین میں سے ٹین یا ٹین میں سے نائن یا ٹین میں سے نائن پوائنٹ فائل لیکن ایک پوائنٹ کاٹنے کی یا آدھا پوائنٹ کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مووی کو دیکھ کے آپ کو مزہ ہی آئے گا اور کہیں پہ بھی آپ بور نہیں ہوں گے اور یہ مووی ایسے جائے گی اور ایسے ہی جائے گی یہ کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہوگی اس مووی میں کوئی بھی لپ فول نہیں ہے اور اس میں کاسٹ بہترین ہے اس کی سکرین پلے اس میں بہترین ہے اور اس میں ایکزیکیوشن بہترین ہے اس کی سٹوری بہترین ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی لپ فول نہیں ہے اور لڑکی تو بہت ہی پیاری ڈالی گی ہے اور لڑکی کو آپ دیکھ کے فول انجوائے کر سکتے ہیں موی کو دیکھ کے فول انجوائے کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے لے کے آتا آتا رہوں مزے مزے کی ویڈیوز ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اور یہ تھا اس موی کا ریویو